بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگتے ہی فوراں جڑی بوٹھیوں کا شدید عملہ ہو جاتا ہے جڑی بوٹھیوں اوپر چاڑ جائیں تو اس کا اس کا گروس بیہیویر جو ہے نا نشو نمائی روئیہ وہی تبدیلی ہو جاتا ہے بلکہ یہ نشو نمائی مراحل میں تبدیلی اور پیداوار میں گراوٹ کا عمل جانا یہ شروع شروع صحیح آگاز ہو جاتا ہے اگر کیڑے کا سویر عملہ خاص طور پر سفید مکھی کا سویر اٹیک ہو جائے تو دوبارہ اسے اصل عرض میں لانا جو ہے نا کافی دشوار ہوتا ہے اصل وقت گوزنے کے بعد دوبارہ نارمل گروس کروانے کے لیے بہت اخراجات جو ہے نا اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ داڑی نام اچھا بات جاندیاں نے یہ فید مکھی تو یہ شرکات دیتی ہے اسی طرح اگر کسی بماری کا شکار ہو جائے تو اس کا علاج بھی کافی مشکل ہوتا ہے نہیں کرتا بلکہ پھل پیدا کرنے کے صلاحی سے معروم ہو جاتا ہے پودا تو بحال ہو جاتا ہے لیکن وہ پھل نہیں پیدا کر سکتا تو مطلب یہ بڑا نازک فصل ہے خوراکی ایداء کی کمی بیشی خاد اگر زیادہ ڈالی جائے تو قادی بڑا کرنے لگ جاتا ہے بڑی بے ڈھنگی شکل اختیار کر لیتا ہے بعض دفعہ پھل بھی لگا ہوتا ہے زمین پر گرتا پھرتا ہے اگر خاد کم ڈالی جائے تو اتنا کم پھل لیتا ہے کہ اخراجات پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں یہ نوٹ کریں اس کو بلکل متوازن طریقے سے اس کو پالنا پڑتا ہے پانی کی کمی بیشی جو ہے یا بارش کی کمی بیشی یہ بھی اس کے لیے انتہائی نقصان کے ثابت ہوتی ہے گاؤں کے مرحلے کے اوپر پانی زیادہ لگ جائے تو شروع میں ہی ناغی بن جاتے ہیں یہ کرنڈ سے بھی زیادہ متاثر ہوتا ہے گاؤں کے بعد پہلے ایک ماہ کے اندر اندر اگر پانی زیادہ لگ جائے تو گروس زیادہ ہو جاتی ہے اور انٹر نوڈل ڈسٹنس جو ہے وہ بڑھنے کے وجہ سے پھال بھی بڑی دیر سے اٹھاتا ہے پانی کا اگر اسی طرح اس کے بارک سے پانی کا سوکا لگ جائے تو پودا جائے نا یہ ٹرمینیشن کی طرف جلدی جاتا ہے جو ٹینڈے لگتے ہیں کچھے ٹینڈے ہی ڈھگیرنا شروع ہو جاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو بلکل بروقت کاشتا فصل جاؤں اس کو ایک مرتبہ سٹریس آجائے تو اس کی بہالی میں تو کچھ نہ کچھ وقت دستیاب ہوتا ہے بہالی ہو بھی جاتی ہے لیکن گندم کے بعد کاشتا جو کپاس ہے نا اس کی بہالی کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کپاس ایک جو نا حساس پودا ہے اب اور پیداواری عمل کے ساتھ اس کے پر چیتا تعلق کو سمجھیں بغیر جو ہے نا اب کپاس سے بہتر پیداوار جو نہیں لے سکتے اس لئے ضروری ہے کہ کپاس کو کسی بھی مرحلے کے اوپر کسی قسم کے سٹریس کا شکار نہ ہونے دیا جائے